اپنے کا ایک دریقے سبار ہوتا ہے اور اس سے ایک کہلیں کہ بوس ہوتی ہے کہ نرزی ہوتی ہے کھڑے ہوکے کسی چیز پر کھلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ہمیں اس داد سا کرام پیٹھا ہوں سارے اس داد سا کرام پیٹھا ہوں وہ اس کو پڑھا رہے ہیں یہ درست پر حالی ان کا بہت بہت مشغول ہوں کہ انہوں نے ایک اور سنگے میل پورا کیا ایک اور بچہ وہ کس کے رستے پر جاتی وہ بہت بہت شکریہ کرسا وہاں آپ لوگوں کا باورتار یا آپ کا بھی یہ آپ لوگوں کی کولیکٹیف ایفرٹ ہے جو آپ لوگوں نے بچوں کے اوپر اس طریقے سے فوکس کیا کہ وہ ایک پہلی سیڑی پر قدم رکھنے کے لیے کامیاب ہوئی یہ پہلی سیڑی اس کو میں نے کیوں کہا ہے پہلی سیڑی کہنے کا ایک بیسک مقصد ہے کیونکہ یہاں پر قرآن تھوڑا سا گرام اس کو پیچھے سے میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ میرا کونٹیکس بتانا کیا جاتا ہوں وہ یہ میں مقصد بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام آتے تھے پہلی وعی کا تو سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسے نازل ہوئی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے سبایا پھر پڑھو پھر انہوں نے پڑھا ایک بڑا مشکل قام تھا عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلنے وہی نازل ہو تو یہی سلسلہ جب چلا اللہ تعالیٰ نے ایک دم سارے اقتماعات نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ آیار نازل کی جن کے اوپر صرف عبادات ایک رب کو ماننے کے بارے میں ایک رسول کو ماننے کے بارے میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیار نازل ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں کرنے میں عمل کرنے کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا ہو پھر آستہ آستہ اقامات جو ہیں وہ پورے معاشر تیر اصول قوانین لیجسپلیشن ایسے قوانین جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ پورا ایک معاشرہ جس سے ہم تشکیل دے سکے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو تو یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے پوری مسلمان ایک حکومت بنی اور ہم لوگوں نے پوری دنیا پہ تقریباً سات سو سال جو ہے وہ حکومت وہ کیا تھا وہ وہ قرآن تھا جس کے اوپر عمل کر کے ہم لوگوں نے وہ یہ ساری بتے کی اب میں آتا ہوں اپنے پہلے سٹیپ کے طرح یہ قرآن پاک بچے کا حفظ کرنا پہلا سٹیپ کیسے پہلا سٹیپ اس لیے ہے کہ پہلا سٹیپ تو جب جس ایک میمرائز ہے مطلب ہے اس بچے نے کیا کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالی کی رحمت سے اور اس کی اپنی کاوش سے اس سازہ اور والدین کے حافظ میں جو ہے کوڈینیشن سے یہ اس معاملے تک پہنچ پایا ہے کہ یہ اس نے اچھے طریقے سے اس قرآن پاک کو یاد کر لیے اب یہ اس کا پہلا سٹیپ پورا ہو گیا اب پہلا سٹیپ جب ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے دین نے ہمیں کیا وہ سٹیپ سکھایا ہے اور کیسے سکھایا ہے بلکل جیسے میں نے آپ کو بیسیک ہسٹری بتائی کہ پہلے اکامات پہلے وہ قرآن نازل ہوا بیسیک بیسیک ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا بہت سارے صحابہ قرآن ایسے تھے جن کو قرآن کھوڑا کھوڑا حصہ وہ یاد ہوتا تھا جس کے اندر حضرت عمر حضرت عبو پکر کسی کو بھی پورا قرآن ایسے ٹیسٹری انہوں نے پورا یاد نہیں کیا باتا کچھ حصہ یاد کیا باتا کچھ حصہ وہ یاد کرتے اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو پورا بھی قرآن آتا تھا تو یہ بیسیک پہلا سٹیپ اس لیے تھا کہ جب وہ اس کے اوپر یاد کر لیتے تھے تو اس کو اپنی زندگی کے اوپر بہترین مثال جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہر قرآن پاک کے ایک ایک حصے کے اوپر عمل کر کے معاشرے کے اندر رہنے کے حصول ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ذاہر کر کے جو ہے وہ بتایا تو آپ اس بچے کا بھی اگلا سٹیپ یہ ہی ہے کہ اب اس نے وہ یاد کر دی ہے کہ اب یہ کیا کرے اور اس کا کیا کرنا چاہئے وہ یہی ہے کہ اس کو یہ یاد رکھیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں عمل کرنے کے لئے سب سے پہلی کڈیشن یہ آتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتی وہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے اب جس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے اس کے اوپر ہم عمل بھی نہیں کر سکتے ابھی میں یہاں پر اردو بول رہا ہوں میں یہاں پر کوئی چائنیز یا کوئی اور زبان بولنا شروع کر دوں گا تو کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی ایسے ہی ہے کیوں نہیں سمجھ آئی چاہے میں اس کے اندر جتنی اچھی وکیبلری استعمال کر لوں اس کے اندر جو مرضی لینگویج استعمال کر لوں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی گی کہ وہ کیا اثر کیا بول رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا اب ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہم نے ایک سٹیپ تو فالو کر لیے اس ٹیپ تو آگے لے جانے کے لیے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایک بچے کے لیے نہیں ہے یہ تمام بچوں کے لیے اور تمام اڈرٹس کے لیے تمام بڑوں کے لیے ہر عمر کے انسان کے لیے کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ تمام عمر کے لیے اتارا گیا ہے اور ہر بندے ہر لوگ ہر انسان ہر مرد عورت بچے جو بالے گیا اس نے اس کے لیے عمل کرنا ہے اور یہ ہر بندے سے قرآن پاک کا چوتھا سوال ہم یہ بیسیکلی سنتے آئے ہیں کہ گبر میں ہمارے جوہے وہ تین سوالات ہوں گے ٹھیک ہے چوتھا سوال بھی ایک ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزار ٹھیک ہے یہ جو جوانی والا سوال ہے یہ بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے پہلے سوال تو ہمارے اقائد کے اوپر مشکل ہیں کنے میں مگر یہ والا سوال جو ہے وہ یہ نہیں پوچھا جارہا کہ کیسے گزار کے آگئے ہیں یہ نہیں پوچھا جارہا کہ آپ کیسے گزار کے ہیں ہمیں ساری وہ بات رہنے ہیں پھرٹی یہ نہیں پوچھیں گے پھرٹی یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا وہ کتاب جو آپ کے پاس آگی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گزار کے آئے ہیں یا اس سے برقص گزار کے آئے ہیں یہ وہ سوال کا یہ انسر ہے کہ آپ سے جب پوچھا جانا ہے ہم سب سے پوچھا جانا ہے اور ہم سب کو یقین ہے اس بات میں یقین رہتے ہیں نا اس بات میں ہم سب کو یقین ہے یہ ہمارا اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو اس کا ملہب ہے ہمارا جیمان کنزو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان تو ہم ہیں مگر نام کے مسلمان بننے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ والے مسلمان بنیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جس طرح کا معاشرہ انہوں نے ہمیں تشکیل کرنے کی قرآن پاک کے ذریعے اپنے احادیث کے ذریعے وہ ایکسپلین کیا اب بلکہ ہمس کے حوالے سے دیکھیں ایک یہ کہلیں کہ دنیا میں سب سے بڑی عزاز ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر اکسپلین کیا اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی دیں کیوں اس کے پوائنٹ کے بیچے بھی ایک لوجک ہے وہ لوجک یہ ہے کہ ہمارا دنیا کا جو مقصد ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو تخلیق کیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کی جگہ بنائی یہ ایک امتحان کی جگہ ہے اور امتحان کیا ہے کہ کون انسان یہاں پر اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کر کے دکھاتا ہے صرف یہی کام اور کوئی کام نہیں کوئی بھی بچہ کوئی بڑا کوئی بھی بڑا کوئی بھی مرد عورت کوئی بھی جو ہے وہ کیسے جو ہے اس قرآن کے اوپر عمل کر کے لیے کرتے ہیں جب ہم اس کے اوپر عمل یہی وہ طریقے کا ہے جس کے اوپر عمل کر کے وہ اپنی آخرت بٹر بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی طریقہ نہیں تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا حفاظت کا ذمہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ غلطی سے پاک کر دیا اب کوئی اس کے اندر جو ہے نا غلطی نہیں بنا سکتا جائے کافر اپنی پوری لشکر کے ساتھ جو ہے وہ کوشش میں لگتے پوری اپنی عمام ہر کافر مشرق جو جو ہیں جس طریقے سے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے سارے کٹے بھی ہو جائیں تو قرآن کے ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافر یہ جو ویسٹ میں ہیں یہ کیا اس کے بارے میں کوشش نہیں کرتے بہت کوشش کرتے ہیں جب وہ اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ خلاووں میں جا سکتے ہیں مارس پہ جا سکتے ہیں جوپیٹر پہ جا سکتے ہیں تو وہ کیا یہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار یہ والی بات ہم روم کر کے دکھائیں کہ ہم ایک قرآن کی ایک آیت کریٹ کر لیں بلکل ایسے کانٹیکس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے تاریخ نہیں کر پا ہے جتنے بھی چھوٹے نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں انہوں نے ایسی پہکی بہکی باتیں کی قرآن پاک کی طرز پر بنانے کے لیے کیونکہ قرآن پاک جو اپنا لہجہ رکھتا ہے جو اپنا طریقہ رکھتا ہے وہ خالو ہو ہی نہیں سکتا اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں ان سے زیادہ کامل انسان کوئی نہیں ہے گزرا دنیا میں اور نہ گزرا ہے نہ آئے گا کبھی نہیں ہے جب وہ حدیث بیان کرتے تھے ان کا لہجہ ان کی آواز ان کی بات ان کی عربی بلکل مختلف ہوتی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ یہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے مرلہب یہ اپنے الفاظ نہیں ہے یہ کوئی اور چیز یہ کوئی اور نیچرل طاقت ہے جس کی بات بھی بیان کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب اتنی ورثی بل کتاب ہے اتنی ورثی کتاب ہے ہم نے ایک بچے کو پکڑائی ہم نے جب اس بچے کو پکڑا دی تو ہم نے سمجھ لیں کہ اب اس کے اوپر ایک بہت باری ذمہ داری ڈال دی کہ اب یہ اس کو سمحالے گا بھی اپنی زندگی پر اس قومن میں لائے گا بھی اور دوسروں کو اس کو سکھائے گا بھی کیونکہ یہاں تک یہاں پر سیکھ لینے تک بات سٹوپ نہیں ہوتی بات تو چلتی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ پہلے خود سیکھے پھر اس کو آگے کھلانا شروع کرتے یہی ایک اسلام کی ذمہ داری جو ہر مسلمان کی اسلام میں ذمہ داری ہے جب وہ انسان بالی ہو گیا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئیت ہو گئی کہ وہ قرآن سیکھے گا بھی اور قرآن سکھائے گا دوسرا ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا زیادہ لمبر اور ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا کہ ہمارے پاس دو چیزوں کو دنیا میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیسٹ ہے بیسٹ مطلب بہترین انسان وہ ہیں پہلے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں مطلب ان سے زیادہ بہتر ہوئی نہیں مطلب اگر آپ نے دنیا میں بہترین انسان دیکھنے تو قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو بہتر نہیں کہا پہلے وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن بڑھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں کون سے لوگیں بچو قرآن بڑھاتے ہیں جو پڑھا رہے ہیں اور جو پڑھیں وہ سب سے بہتر ہیں اپنی آپ کو اپنا لیبل ایک دیکھیں جن کو ہم فولور ہیں وہ ہمیں بتا کے بیٹا آپ لوگ سب سے بہتر ہوں تو اپنے آپ کو ہمیں اس لیبل پر لانا ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہم بہتر ہیں کیا ہے کوئی سائنس آجے کوئی سائنس دان آجے کوئی سائیٹس آجے کوئی رسرچر آجے کوئی جنرلیس آجے کچھ وہی بھی آجے ہم لوگ ان سے بہتر ہیں اگر ہم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دماغ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے تو پھر ہمارا کونفیڈنس جو ہے نا وہ یہاں سے یہاں آجتا ہے جب ہم اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور یہ ہمیں ہمارے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں سوچ ڈالنی ہوگی کرنی ہوگی کہ ہم بہتر ہیں جب ہم یہ سوچ کرلیں گے نا ہم بہتر ہیں تو پھر ہمارے میں سے کچھ کوئی بھی ٹرائے نہیں کرے گا کہ میں جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپناوں جب وہ ایک دفعہ اس فیلڈ میں آئے گا تو وہ سوچے گا آپ یہ میری یہی فیلڈ ہے کیونکہ یہ تو فیلڈی سب سے اوپر ہے جب فیلڈ سب سے اوپر ہے یہ کام سب سے اوپر ہے ہمارے نبی نے کہا یہ کام سب سے اوپر ہے تو پھر یہ کام واقعی سب سے اوپر ہے یہ کہ آپ ہمارا نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیتر انسان کو کہا سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کا احلاق اچھا ہے اس کی پوری عدیس یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے چใหن کوئی بڑا ہے, چاہیں کوئی بچہ ہے چاہیں کوئی مرد ہے ہے یا کوئی عورت ہے ٹھیک ہے تو اس یہ والا فیکٹر بھی ہمارے اندر جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ٹھیک ہے معاشرے میں ہم بہت اچھے ہیں بچے بہت اچھے ہیں ما شاء اللہ سے یہاں پر آکے کار سربان کی ساری باتیں سنتے ہیں مگر جیسی کو گھر کے اتر قدم رکھتے ہیں ان کو ماں باپ کی عزت کا کوئی پتہ نہیں اخلاق سارے ان کے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں ٹلڈے سے اخلاق بنائے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچوں کو اوپر بھی اور پھر ان کے اوپر اگر بڑوں کو دیکھا جائے تو بڑوں کا بھی یہی کردہ رہا ہے انہوں نے کہاں سے سیکھا بڑوں سے بڑوں سے کیسے سیکھا ہے کہ والدین جو ہے وہ کبھی کوئی ریلیٹیو یا کہیں پہ جب مدود ہوتے ہیں تو وہ ما شاء اللہ سے بڑے اچھے سے بچوں سے اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی وہ لوگ ہٹتے ہیں تو والدین بھی جو ہے بچے کو مارک شروع کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے ہر طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں دونوں طریقوں سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اخلاق صرف وہی ہے جو دوسروں کو دکھانا ہے بلکہ اخلاق یہ نہیں ہے اخلاق وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکی ہے ہمارے پاس صرف ایک 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 ایسیمپل ہیں جن کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ العالمین اس کے علاوہ آپ کسی بھی شخصی مثال دیں گے آپ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خورٹ نکال سکتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان ہے ان کی زندگی میں اللہ تعالی نے ان کو معصوم قرار کیا اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم جتنے بھی بات بتاتے جائیں گے اس کے لیے ٹائم شوٹ ہو جائے گا میں بس اس بات کو ہنٹ کرتا ہوں اس بارے اسی اس کے اوپر نوٹ کے اوپر کہ الحمدللہ اس بچے نے ایک پہلا سٹیپ اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے ٹیک ہے اب یہ بچے کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ یہ اب اس چیز کو آگے بڑھائے گا منزل کو یاد رکھے گا منزل کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس اس کی ذمہ داری اب وہ جو ایک حدیث بس دین میں آ رہی ہے تو بتانا ضروری ہے ٹیک ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کوئی ایک بات بھی بات میری ایک بات ایک الفاظ بھی دوسرے تک بجا دو ٹیک ہے تو یہ بچے نے اب اپنی ذمہ داری لی ہے اب اس پورے خاندان کی ذمہ داری اس بچے دیوکر آگئی ہے کوئی اس کے خاندان میں ایسا بندہ جس کو ناظرہ نہ آتا ہو جس کو جو ہے وہ قرآن نہ آتا ہو ٹیک ہے جو قرآن پڑھنے میں سستی کرتا ہو اس کے لئے یہ رول موڈل ہونا چاہیے ٹیک ہے اس کے لئے کیسے رول موڈل بنے گا پہلے خود عمل کرتا ہوگا پھر اس کو بھی بات بٹھے گا چاچا مامو دادا کوئی بھی جو گھر میں موجود ہے ان سب کو بٹھائے گا آج میرا یہ بلا سپارہ سنے لگت کو برکتیں کمائے گا مگر کیا کرے گا برکتیں بانٹے گا ابھی یہ جو برکت بانٹنے کا طریقہ ہے نا یہ صرف ایک ہی چیز دے رہی ہے اور وہ قرآن اور یہ لائف کتاب ہے بیٹا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو بیٹا ہے کہ فرشتے سنو جو میرا بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ یہ سنتا ہے یہ لائف کتاب ہے جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصابہ کرانے پڑھا کیا کونسی رسی آپ نے کہا قرآن ٹھیک ہے بیسیک ایک لفظ آنسر ہے قرآن سمپل قرآن تو ماشاء اللہ سے اس بچے کے سینے میں حفظ ہے ٹھیک ہے اس کے دماغ میں سٹور ہے تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی اپنے گھر میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرے گا خود بھی پڑھے گا دوسروں کو بھی پڑھائے گا اور الحمدللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں چکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ایسی سوچ رکھی ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں سوچ آئی اور انہوں نے ان کو پورا کیا باقی بچے بھی اس کی طرح افرٹ کریں الحمدللہ جل سے جل جو ہے اپنے قرآن پاک کو اتمام کریں ٹاکے جو ہے آگے اگلے سٹیپ کے اوپر جائیں رضاک اللہ خیر